اس کے لئے علماء کو بھی جمع کرنا ہے اس کے لئے یونسی کے اصازہ کو بھی جمع کرنا ہے آتے ہی میں نے عذر پیش کیا کہ اگر یہ انتحانات کے دن نہ ہوتے تو میں امفل کے طلبہ کو بلاتا میں امی کے طلبہ کو بلاتا محض ہلکی فلکی چھٹگیاں لینے سے یا کبھی کبھی کوئی ایکشن کرنے سے بات نہیں بنے گی ہنگامی حالات ہیں اس گلوبل ویلیج نے خیر کے معاملے کو بھی تیز کر دیا ہے اور شرنگیزی کے معاملے کو اور اصل کو بھی بڑھا دیا ہے ہم ایک ایسے پرنڈ کے اب رہنے والے ہیں کہ ایک لمحہ لگتا ہے خبر کے پھیلنے میں اور جان لینے اور دینے میں اس معنی میں تو یہ شرح ہے کہ آگے بڑھ کر ان ہتھیاروں پر مغرب نے قبضہ کیا فضاؤں اور خلاوں میں سبحان اللذی اثر عابی عبدی لیلم من المسجد الحرام مراج کا سبق کیا تھا کہ اللہ نے تمہاری دنیا وسیع کی ہے تم سرحدوں کے پابند نہیں ہو شاواللہ کالج میں ہم نے ایک فلسلے کی کتاب پڑھی اور وہاں خلا اور ملا کی بحث تھی خلا محال ہے یعنی میں اور آپ درمیان میں خلا ہے نہیں خلا نہیں ہے جس ستارے اور چاند کو دیکھا ہوں درمیان میں خلا نہیں ہے بہتے تو مسلمانوں نے کی لیکن یہ سوٹی لہریں ہیں جس پر ڈرون چلتے ہیں جس پر جو ہے مزائل پر بات ہو رہی ہے موبائل پر بات ہو رہی ہے اور جوہر دادو یہ کجھے ایک غار کے اندر ہٹ کیا جاتا ہے اور کتنے اور ان پر قبضہ بڑھ کے جو ہے اس تسخیر سے کام لیا کافر لیا لاؤڈ سپیکر حرام تھا شگر ہے یہاں حلال ہے کوئٹا کی مجھے ایک مسجد یاد ہے کہ بزرگ سنیری مسجد میں آتے تھے لمبے تڑنگے سہت مند کوئی لکھ دیتا تھا عظام کے بعد لاؤڈ تو اٹھا کر پھینک دیتے تھے بیٹا آتا تھا تو چون کے لاؤڈ سپیکر کو دوبارہ یہاں رکھ لیتا تھا جو وسائل تیز سرین ذرائحم کو استعمال کر کے چھا جانے کی ضرورت ہے نئی نسل کو اس چیلنج کے لیے تیار کرنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے وسائل سے کام لیا جائے حکمرانوں کو بھی بیدار کیا جائے اور میں یہ ارز کرتا ہوں کہ سفیروں کو بھی بلاوا دیا جائے یہ تدبیریں اور اس کے پیچھے اللہ کا فضل اور دعائیں کڑی دھوک ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے زخم رس رہے ہیں سمت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں لیکن دلیل موجود ہے برحان موجود ہے حضرت محمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیدیں موجود ہیں اور جو مارنے والا ہے مار مار گھتھک گیا ہے آخری بات مجھے یہ کہنی ہے کہ اسلام تین وجہ سے پھیلا اسلام تین وجہ سے پھیلا اسلام دین فطرت ہے جو سچے اور کھرے لوگ تھے اور نے کہا بسم اللہ اس کا تو انتظار تھا سیدنا ہوگر صدیق اور بے شمار سب سے پہلے امہ خدیجہ ورکہ بن نوفل اسلام دین فطرت ہے جن کی فطرت سلیم تھی قبول کر لیا باقی مثالیں بھی موجود ہیں اسلام پروپگنڈے سے پھیلا پہنچا نہیں لوگوں نے کہا کہ یہ جنون کا حامل بندہ پیدا ہو ایک ساہر آگیا ایک کاہن اچھا چل کے دیکھتے تو ہیں کہ ہیں کون پروپگنڈے سے بھی اسلام ہی پھیلا تب بھی اور اب بھی میں اور آپ نہیں پہنچے لوگوں نے سنا کہ ہم مسلمان کو چیز ہوتے ہیں اب پڑھنا شروع کر دیا ہے میرے ایک ساتھی امریکہ پہلے ایک دفعہ جاتے تھے اب دو دفعہ جاتے ہیں کہنے لگے کہ میں رمضان میں گیا قرآن بھی سناتے ہیں لیکچر بھی دیتے ہیں عالم آدمی ہیں کہ لمبی قطار تھی میں نے کہا یادہ یہ امریکی اتنے فارج نہیں ہوتے کام میں لگے رہتے ہیں اتنی لمبی قطار نائن الیون کے بعد کہنے لگے کہ یہاں ایک بک شاپ ہے اور یہ لمبی قطار ہے اس کا ہر آدمی بک شاپ سے قرآن بجید کا ٹرانسلیشن لینے کے لئے کھڑائے کہنے لگے کہ سناتے ہیں قطار میں میرا اندازہ تھا کہ آخری آدمی دو گھنٹے بعد جہاں پہنچے گا شاپ پر کیا ہم مائل بکرم نہیں ہوں گے فَلْيُبَلِّغُ شَاہِدُ الْغَائِبِ ابھی توانائیاں استعمال نہیں کریں گے ہم کبھی کبھی آگے سن لیا کریں گے اور بس جا کے خوابوں میں گم ہو جائے اور تیسری چیز تشدد مارا مارا اور بل آخر پوچھا کے بتائیے کیا پڑھ رہے تھے آپ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے حوالے سے روایت ہے کہ بہن اور بھائی پر تشدد کرتے کرتے تھک گئے اور بل آخر جا کر اسلام کا کلمہ پڑھ لیے آج بھی یہ ہو رہا ہے مجھے امید ہے کہ قرآن اسلام حضرت محمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا اور خلاف کا نظام یہ برہان ہے یہ دلیل ہے اسی میں راہ رجات ہے یہی خلاہ ہے یہ پاکیزہ قلوب یک جان ہو کے کھڑے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اس صویرے سے کوئی روک نہیں سکے گا یہ سورج تلو ہو کے رہے گا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس مبارک محصل میں مجھے سبق سنانے کا بھاکہ دیا اللہ آپ کو اتنی عمر دے اتنا موقع دے اتنی برکت دے کہ یہ کفر کی آنگیاں پسپا ہوتے ہوئے آپ دیکھیں اور دین کا پرچم بلند ہوتے ہوئے دیکھیں منارے اٹھتے ہوئے دیکھیں حیاءالالسلہ حیاءالالفلا کی بکار کریا کریا سنے آپ دنیا کے لوگ پیاسے ہیں کڑی دھوپ میں ہیں اٹھئے کہ یہ محلت ایک ہی بار ہے دوبارہ نہیں ہے وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالم